ایٹی ایم مشین توڑنے کے جرم میں گرفتار ہونے کے بعد رحیم یارخان پولیس کی حراست میں مرنے والے صلاح الدین کا کیس بھی بند ہو گیا۔ لیکن مثالی انصاف کا خواب شرمیندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ جماعت دعویٰ کے اسیر رہنما حافظ محمد سعید کی مداخلت کے بعد مقتول صلاح الدین کے والد محمد افضال نے پولیس والوں کو معاف کر دیا۔ حالانکہ ابھی ملزمان نے اپنے جرم کا اطراف ہی نہیں کیا تھا اور نہ ہی وزیراعہ پنجاب کے جانب سے اس سانحے کی تحقیقات کے لیے اعلان کردہ جوڈیشل کمیشن تشکیل پایا تھا۔ ڈی اے جی کی جانب سے اس واقعے کے محرکات کا جائزہ لینے کے لیے بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی اور کیس بند ہو گیا۔ قانونی ماہرین کے خیال میں اس واقعے کے حقائق چھپانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے اور راضی نامے کے لیے صلاح الدین کے والد پر دباؤ ڈالا گیا ہے۔ 31 اگست کو رحیم جارخان میں ایٹی ایم مشین توڑ کر کار چورانے کے الزام میں گرفتار ہونے والے ذہنی مضرور صلاح الدین کو رحیم جارخان پولیس نے وعینا طور پر دوران حراست عذیتیں دے کر قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے پر ملک گیر احتجاج سامنے آیا، سوشل میڈیا پر بھی اکتفان برپا ہو گیا اور ہر طرف سے اس واقعے میں صلاح الدین کی اندوہناک موت کے ذمہ داران کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ سامنے آیا۔ حکومت پنجاب نے واقعے کی تحقیقات کے لیے پہلے ڈی آئی جی کو ذمہ داری سونپی اور پھر جوڈیشل کمیشنر بنانے کا اعلان کیا۔ واقعے میں ملوث پولیس احلکار اور افسران بھی موتل کر دیئے گئے اور معاملہ عدالت میں پہنچ گیا۔ بعد ازان ڈیڑھ مہینے بعد رات و نات اس کیس نے اہم موڑ لیا اور مقتول صلاح الدین کے والد محمد افضال نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ میں اپنے بیٹے صلاح الدین کے قاتلوں کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ چند روز بعد یہ حقیقہ سامنے آئی کہ لاہور کی کیمپ جیل میں قید جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ محمد سعید نے محمد افضال سے رابطہ کر کے انہیں ملاقات کے لیے جیل میں بلوایا۔ حافظ سعید نے مقتول صلاح الدین کے والد کے سامنے تین آپشنز رکھے جس پر محمد افضال نے اللہ کے نام پر پولیس منزبان کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں معاملہ ختم ہو گیا۔ صلاح الدین حلاقت کیس کے حوارے سے قانونی ماہرین کئی سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ان میں سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ جب صلاح الدین کی موت کی ذمہ داری پولیس حلکاروں پر آئیت کی گئی تو ضروری تھا کہ پولیس حلکار اس ذمہ داری کو قبول کرتے اور پھر انہیں معافی ملتی۔ اس معاملے میں تاحال ملزمان نے قتل کی ذمہ داری ہی قبول نہیں کی تو پھر معافی انہیں راضی نامے کے نتیجے میں کیسے مل گئی؟ اسی طرح ڈی آئی جی انویسٹیکیشن کی جانب سے تیار کی گئی تحقیقاتی رپورٹ میں کیا نتیجہ نکلا؟ رپورٹ بھی آج تک منظریام پر نہیں آسکی۔ وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار نے واقعی کی تحقیق کے لیے جس جوڈیشل کمیشن منانے کا اعلان کیا تھا وہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بن سکا؟ رات و نات حافی صدق کے کہنے پر صلاح الدین کے مواجینہ قاتلوں کو معافی کیسے مل گئی؟ اس حوالے سے بھی کئی طرح کے سوالات اٹھائی جا رہے ہیں۔ اس مقدمے کی پیروی کرنے والے ایک وکیل حسان نیازی ایڈوکیٹ کے مطابق انہیں اس رازی نامے میں شریک ہونے کا پیغام ملا تھا۔ لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایک بالے جرم سے قبل کسی کو معافی کیسے دی جا سکتی ہے۔ حسان نیازی کی رائے ہے کہ پہلے عدارت میں ملزم اپنا جرم تسلیم کرے اور پھر سزا، دیت یا معافی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ حسان نیازی کا کہنے ہے کہ پولیس کی حتمین قائلی رپورٹ سے قبل ہی رازی نامہ ہونا ایک بڑا سوال یا نشان ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس مقدمے کی ایف آئی آر درج ہونے سے کب بھی صلاح الدین کے والی سے ایک مہمے کے کچھ افراد نے رابطہ کر کے مقدمہ درج نہ کرانے کا کہا تھا۔ لیکن اس وقت وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے۔ حسان نیازی نے الزام آئیت کیا کہ اس واقعے کے حقائق کو چھپانے کے لیے سب کیا جا رہا ہے اور رازی نامے کے لیے بھی دباؤ ڈالا گیا ہے۔ صلاح الدین حلاقت کیس میں ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ حکومت پنجاب کے اعلان کے باوجود عدالتی کمیشن کیوں نہ بن سکا۔ اس حوالے سے حسان نیازی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اس مقدمے میں جس عدالتی کمیشن کا اعلان کیا تھا وہ آج تک نہیں بن سکا۔ وزیرالہ نے اسٹرائل کو رحیم یارخان سے لاہور منتقل کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا جو پورا نہ ہو سکا۔ حسان نیازی کا کہنا ہے کہ اس کمیشن کے لیے کسی جج کی تقروری بھی عمل میں نہیں لائی گئی۔ صلاح الدین کے بہمانہ قتل کے خلاف ملک بھر میں آوازیں اٹھی تھی۔ اور توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ اس واقعے میں ملوث پولیس حلکاروں اور افسران کو اگر سزا مل گئی تو آئندہ کوئی بھی مظلوم اس طرح پولیس حراست میں نہیں مرے گا۔ تاہم جس انداز میں اس کیس کو بند کیا گیا اور جس پورا سرار طریقے سے مبجینہ ملزمان کو معافی ملی ہے اب یہ امید دم توڑ گئی ہے کہ پولیس صدر سکتی ہے۔ شہریوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ صلاح الدین کیس میں معافی ملنے کے بعد پولیس والوں کو مزید حالہ شیری ملے گی اور خدا نہ خواستہ مستقبل میں بھی نہ جانے کتنے صلاح الدین پولیس تشدد کی بھرن چٹ جائیں گے۔